بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طلبہ کرام امید ہے آپ حضرات خیریہ سے ہوں گے آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر دس ہے جس کا عنوان ہے مقدمہ صحیح مسلم حصے چہارم آگے بڑھنے سے پہلے خلاصجات پر ایک نظر ڈالتے ہیں گدشتہ سبق میں ہم نے حصے سوم کو پڑھا تھا جس میں عبارت، حل لغات، مختصر تشریح اور اس کے بعد رواد کے طبقات اور چند راویوں کا مختصر تعرف کروایا تھا آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ حصے چہارم پڑھیں گے سب سے پہلے عبارت ہوگی حل لغات ہوگی، مختصر تشریح ہوگی پانچ رواد کا تعرف کروایا جائے گا راویوں کے باہم تفاوت کے اوپر روشنی ڈالی جائے گی اور پھر مثالیں دینے کی وجہ بھی ذکر کی جائے گی تو چلتے ہیں سبق کی طرف سب سے پہلے عبارت پڑھ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم فایدہ نحن تقصینا اخبار هذا الصنف من الناس اتبعناها اخبارا يقع في اسانیدها بعض من ليس بالموصوف بالحفظ والاتقان كالصنف المقدم قبلهم على انهم وان كانوا فيما وصفنا دونهم فان اسم الستر والصدق والتعاط العلم يشملهم ترجمہ دیکھ لیتے ہیں پھر جب ہم اس قسم اول کے راویوں کی تمام احادیث کو بیان کر چکیں گے تو اس کے بعد ہم وہ حدیثیں لائیں گے جن کی سندوں میں بعد ایسے راوی آئے ہیں جو حفظ و اتقان کے ساتھ اس درجے کے نہیں ہیں جس درجے پر وہ راوی تھے جن کا ذکر قسم اول میں کیا گیا اس کے علاوہ وہ لوگ اگرچہ مذکورہ صفات یعنی حفظ و اتقان میں پہلی قسم کے رواست سے کچھ کم ہوں گے مستوریت صداقت اور علم حدیث کے ساتھ اشتغال کا ان پر بھی اطلاق ہوتا ہے جیسے عطا بن السائب یزید بن ابی زیاد لئیس بن ابی سلیم رحمت اللہ علیہ اور ان جیسے دوسرے حاملین حدیث اور ناقلین روایات یہاں سے مصندف رحمت اللہ علی طبقے دوم کے راویوں کو بیان فرما رہی ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ درجے دوم کے راوی بھی عدالت صداقت اور علم حدیث کے ساتھ مناسبت میں درجے اول کے راویوں کے برابر ہوتے ہیں صرف حفظ و اتقان میں ان میں کمی ہوتی ہے یہاں السطر سے مراد یہ ہے کہ ان راویوں کے بارے میں ہمیں کوئی بات عدالت کے منافع نہیں معلوم ہوئی لہذا یہ لفظ عدالت کے مترادف ہے مصندف رحمت اللہ علیہ نے یہاں پہلے تین اور اس کے بعد دو مزید راویوں کا ذکر کیا ہے تو طبقے ثانی کے ان پانچ راویوں کا تذکرہ ہم اس سلائیڈ کے اندر کرتے ہیں جن میں سے پہلے ہیں عطا بن السائب رحمت اللہ علیہ دوسرے ہیں یزید بن ابی زیار تیسرے ہیں لئیس بن ابی سلیم چوتے ہیں عوف بن ابی جمیلہ اور پانچ میں ہیں اشعاص الحمرانی رحمت اللہ علیہ سبق کے اگلے حصے کے اندر ہم ان حضرات کا مختصر تارب بھی دیکھتے ہیں مذکورہ پانچ راویوں کے مختصر احوال ذکر کرتے ہیں حضرت عطا بن السائب رحمت اللہ علیہ یہ حضرت انس اور حضرت عبداللہ بن ابی اوفہ رضی اللہ عنہما سے روایات نقل کرتے ہیں بہت زاہد اور عابد آدمی تھے ہر رات ایک قرآن ختم کرتے تھے ان کے سر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ہاتھ رکھ کر برکت کی دعا بھی کی تھی سیخہ راوی ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بھی اپنی صحیح بخاری میں ان سے روایات نقل کی ہیں مگر آخر عمر میں ان کا حافظہ بکڑ گیا تھا وہ حاتم کہتے ہیں کہ قبل الاختلاف ان کا مقام صدق ہے اسی طرح امام نصائر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کی پہلے کی روایہ صحیح ہیں اور آخر زمانے کی صحیح نہیں دوسرے راوی ہیں یزید بن عبی زیاد یہ کوفہ کے رہنے والے تھے یہ شروع میں سقہ تھے اس لیے ان سے بخاری شریف میں تعلیقاً مسلم شریف اور سنن عربہ میں ان کی روایات موجود ہیں مگر بڑھاپے میں ان کا حافظہ بگڑ گیا تھا اس وجہ سے ان کو درجہ دھوم کا راوی کہا گیا ہے علامہ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ یہ کوفی ہیں اور امام نووی رحمہ اللہ نے ان کو دمشقی سمجھا ہے یہ غلط ہے کیونکہ وہ الگ راوی ہیں تیسرے راوی ہیں لیس بن عبی سلیم یہ بھی کوفی ہیں امام نسائر رحمہ اللہ اور یحیب بن معید رحمہ اللہ ان کو ضعیف کہتے ہیں امام احمد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ مسترب الحدیث ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ان سے تعلیقاً اور امام مسلم رحمہ اللہ نے بھی اور سنن عربہ میں بھی ان کی روایات نقل کی گئی ہیں آخری زمانے میں ان کا حافظہ بگڑ گیا تھا اسی وجہ سے ابن حبان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آخری عمر میں ان کو اختلاط ہو گیا تھا چوتھ راوی ہیں عوف بن عبی جمیلہ رحمہ اللہ یہ آرابی کے نام سے مشہور ہیں اگرچہ آرابی نہیں تھے امام احمد نے ان کو صالح الحدیث اور سقہ بھی کہا ہے اسی طرح یحیب بن معین اور ابن سعد رحمہ اللہ نے ان کو سقہ کہا ہے یہ حضرت حسن بصری اور محمد ابن سیری کے شاگلدوں میں سے ہیں پانچمے راوی ہے اشاس الحمرانی رحمہ اللہ نام تو ان کا اشاس تھا کنیت ابو حانی تھی بصرا کے رہنے والے تھے ان کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے غلام حمران کی طرف منصوب کر کے حمرانی کہتے ہیں بہت سے لوگوں نے بہت سے حضرات نے ان کو سقہ کہا ہے ان سقہ کہنے والوں میں یہ بھی حضرت حسن بصری اور محمد بن سیری کے شاگلدوں میں سے ہیں آگے بارک پڑھتے ہیں فهم وإن كانوا بما وصفنا من العلم والسطر عند اہل العلم معروفین فغیرهم من اقرانهم من من عندهم ما ذکرنا من الاتقان والاستقامة في الروایہ يفضلونهم في الحال والمرتبہ لأن هذا عند اہل العلم درجة رفیع وخصلة سنیہ ألا ترا أنك اذا وازنت هؤلاء السلاثة الذین سمیناهم عطاء ویزید وليسا بمنصور بن المعتمر وسلیمان الأعمش واسماعیل ابن أبی خالد في اتقان الحدیث والاستقامت فيه وجدکهم مباینین لهم لا يدانونهم لا شک عند اہل العلم بالحدیث في ذلك للذي استفاد عندهم من صحة حفظ منصور والاعمش واسماعیل وإتقانهم لحدیثهم وأنهم لم يعرفوا مثل ذلك من عطاء ویزید وليسن مشکل الفاظ کے معنی ایک نظر دیکھ لیں اب ہم اس عبارت کا ترجمہ کر لیتے ہیں یہ حضرات اگرچہ عائم حدیث کے نزدیک ان صفات میں جو ہم نے ذکر کی یعنی علم حدیث کے ساتھ اشتغال اور مستوریت یعنی عدالت میں مشہور ہیں مگر ان کے ہمعثر دوسرے رواعت میں سے جو حفظ و إتقان اور روایت کی درستگی میں اس مرتبے پر ہیں جو ہم نے پہلے ذکر کیا ہے ان حضرات یعنی عطاء یزید اور لئیس سے حالات اور مرتبے میں بڑے ہوئے ہیں کیونکہ محدشین کے نزدیک یہ چیز یعنی حفظ و إتقان ایک بلند رتبہ اور عظیم و شان امتیازی صفت ہے دیکھئے جب آپ ان تینوں حضرات کا جن کا ہم نے تذکرہ کیا ہے یعنی عطاء یزید اور لئیس کا منصور بن المعتمر سلیمان احمش اور اسماعیل بن ابی خالی سے حفظ و إتقان اور روایت کی درستگی میں موازنہ کریں گے تو ان کو ان سے بلکل مختلف پائیں گے وہ ان کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکیں گے ام حدیث کو اس بارے میں قطعا کوئی شک نہیں ہے اس وجہ سے کہ ان کو بدرجہ شہرت یہ بات معلوم ہے کہ منصور آمش اور اسماعیل ان کو احادیث اچھی طرح یاد تھی اور وہ اپنی مرویات کو خوب مضبوط کیے ہوئے تھے اور عطاء یزید اور لئیس کے بارے میں یہ بات محدثین کو معلوم نہیں ہے اس عبارت میں امام مسلم رحمت اللہ قسم اول کے راوی اور قسم دوم کے راویوں کے درمیان معازنہ کر رہے ہیں کہ قسم اول کے راوی مثلا منصور آمش اور اسماعیل کو حفظ و اتقان اور روایت کی درستگی میں جو امتیادی شان حاصل ہے وہ درجہ دوم کے راوی مثلا عطاء یزید اور لئیس کو حاصل نہیں کیونکہ ان میں یہ صفات پہنو کی بنسبت کم ہے آگے بڑھتے ہیں وَفِي مِسْلِ مَجْرَحَ أُولَائِ اِذَا وَازَنتَ بَيْنَ الْأَقْرَانِ كَئِ بْنِ عَونٍ وَأَيُوبَ السَّخْتِيَانِي مَا عَوْفِ ابنِ عَبِي جَمِيلَ وَأَشْعَسَ الْحُمرَانِي وَهُمَا صَاحِبَ الحَسَنِ وَابْنِ سِیرِينَ كَمَبْنُ عَونٍ وَأَيُوبُ صَاحِبَاهُمَا إِلَّا أَنَّ الْبَوْنَ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ هَذَيْنِ بَعِيدٌ فِي كَمَالِ الفَضْلِ وَصِحَةِ النَّقْل وَإِنْ كَانَ عَوْفٌ وَأَشْعَسُ اس کا حمد ترجمہ کر دیا عالی حاد القیاس جب آپ ہم عصروں کے درمیان معازنہ کریں گے حصلاً ابن عون اور ایوب سختیانی کا ععوف بن عبی جمیلہ اور عاشعص حمرانی کے ساتھ حالانکہ یہ دونوں ہی حضرت حسن بسری رحم اللہ اور علامہ ابن سیری کے شاگرد ہیں جس طرح ابن عون اور ایوب سختیانی شاگرد ہیں مگر ان میں آپس میں کمال فضیلت اور روایت کی صحت میں بڑا فرق ہے اگرچہ ععوف اور اشعاص بھی محدثین کے نزدیک صدق و امانت سے دور نہیں ہیں مگر مقام اور مرتبہ کی صورت میں محدثین کے نزدیک وہی فرق ہے جو ہم نے بیان کر دیا یہ فیمسلی مجرہ حاولائی میں حاولائی سے اشارہ مذکورہ بالا دونوں طبقات کی محدثین کی طرف ہے اور مجرہ اس میں ظرف ہے اس کا اصل لفظی ترجمہ تو ہے گزرگاہ اور بہنے کی ججہ اس صورت میں مراد مقام یا درجہ ہوگا یعنی مذکورہ بزرگوں کے مقام اور درجے یعنی طبقے کی طرح محمد مسلم رحمت اللہ علیہ اس عبارت میں یہ بات فرما رہی ہیں کہ ابن عون اور ایوب سختیانی میں جو کمال فضل اور روایات کی صحت ہے ان کے مقابلے میں یہ بات عوف اور اشعاص میں بہت کم ہے اس وجہ سے ابن عون اور ایوب سختیانی درجے اول کے راوی ہوئے اور عوف اور اشعاص یہ درجے ثانی کے راوی ہوئے آگے بڑھتے ہیں فانما مسلنا هؤلاء في التسمیہ ليكون تمسیلهم سمتا يصدر عن فهمها من غبي عليه طريق اہل العلم في ترتيب اہله فيه فلا يقصر بالرجل العال القدر عن درجته ولا يرفع متضع القدر في العلم فوق منزلته ويعطع كل ذي حق فيه حق وينزل منزلته وقد ذكر عن عائشة رضی الله عنها انها قالت امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ننزل الناس منازلهم مع ما نتق به القرآن من قول اللہ عز وجل وفوق كل ذي علم علیم ہم نے ان حضرات کے ناموں کی مثالیں صرف اس لیے دی ہیں کہ یہ مثالیں علامات بنیں اور اس سے وہ شخص فائدہ اٹھائے جس پر پوشیدہ ہے کہ محدثین عظام رواعت حدیث کا مرتبہ کس طرح بیان کرتے ہیں لہذا وہ بلند مرتبے والے کو اس کے مرتبے سے کم نہ کر دے اور علم حدیث میں بے حیثیت راوی کو اس کے اپنے اصلی مقام سے زیادہ بلند نہ کر دے اور فن حدیث میں جس کا جو حق ہے وہ اس کو دے اور ہر شخص کو اس کے مقام پر اتارے جیسے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ فرماتی ہے کہ ہمیں نبی پاک نے حکم دیا ہے کہ ہم لوگوں کو ان کے مرتبوں پر اتاریں قرآن کریم میں بھی ارشاد خداوندی ہے اور ہر جاننے والے کے اوپر ایک اس سے بھی بڑا جاننے والا ہے اس عبارت میں امام کو ہر ایک پہچان لے کہ یہ پہلے درجے کے راوی ہیں اور یہ دوسرے درجے کے راوی ہیں اس کے لئے امام مسلم رحمت اللہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی روایت اور قرآن کی آئے سے استدلال کیا ہے یہاں پر ہمارا سبق مکمل ہوتا ہے ایک مربع پھر سبق کے خلاصے کو دیکھ لیتے ہیں ہم نے عبارت پڑی حل لغات کو دیکھا مختصر تشریح کی پانچ رواد کا تعرف آیا راویوں کا باہن تفاوت ذکر کیا گیا اور نام ذکر کرنے یا مثال دینے کی وجہ ذکر کی گئی یہ ہے نئے سبق کے ساتھ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو دعا میں یاد رکھے گا السلام و علیکم